اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر آٹھ میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَخُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَخُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِر کہ جو کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ پر آخرت پر ایمان لایا ہوں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَخُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِر کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ اور آخرت پر ایمان لایا ہوں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں اللہ اور آخرت پر ایمان ہے پھر بھی ایمان والے نہیں ہیں کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا سب کو اللہ پر ایمان ہے؟ یا سب کو اللہ پر ایمان ہے آواز نیاری دیکھئے بھائی جب میں بیان دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری آرڈینس مجھے جواب دے سنتے 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 سو جارے ارے مولانا کیا ہوا آخر پر چلے گئے مولانا ارے ان کا سنرہ تھا ایسا ہے کیا ایسا لیے نا ایسا ہے نہیں تو انشاءاللہ جاگے ہوئے رہیے میں سوال کروں گا جانے سے پہلے سوال کروں گا جوابہ دینا ہے ٹھیک ہے جو لوگ کہتے ہیں اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں وما ہم بھی مومنین یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں کیوں ایمان والے نہیں ہیں کیونکہ یہ اس طریقے سے ایمان نہیں لائے جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرح اگر ایمان لائے تو کیا ہم ایمان والے ہیں اگر ہم خوران کو چھوڑ کر طورہ پر ایمان لائیں گے تو کیا ہم ایمان والے ہیں اگر ہم خوران کو چھوڑ کر ضبور پر ایمان لائیں تو کیا ہم ایمان والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آج کے دور میں بھی اگر موسیٰ آ جائیں گے تو ان کو میری اطاعت کرنی ہوگی